اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُنَ اللَّهِ کس چیز کو دھوکہ قرار دیا گیا ان کی اندر ایمان سے خالی ہے اور صرف ظاہراً ظاہراً ہم ایمان، صلاة، زکاة کو ظاہری طور پر کرتے ہیں ایمان، صلاة اور زکاة یہ تین چیزیں قرآن سے اصل میں ثابت ہیں ان میں دکھاوا کرتے ہیں ایمان صرف دکھاوے کا اندر کچھ نہیں نماز صرف دکھاوے کے اندر کوئی حقیقت نہیں زکاة یہ صدقات صرف ظاہری فائدہ کے لئے اندر کچھ نہیں وہ ہوا خادیوں ہم اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا یہ کیا ہے؟ اللہ منافقوں کو دھوکہ دے رہا ہے کیسے؟ ہم؟ ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے اور وہ ڈھیل کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب اچھا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے سب اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے ہم ہی ٹھیک ہے دیکھئے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ کوئی نقصان ہوتا ہم سوچیں ہم نے غلطی کیا کی اب ایک اور طریقہ ہے کہ بعض وقت ہم غلطی کرتے اور نقصان کوئی نہیں ہوتا یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لئے ہم پر ڈالتا ہے تاکہ ہم دنیا میں ہی ٹھیک ہو جائیں منافقوں پر یہ نہیں آتی منافق غلط کرتے بھی ہیں تو ان کی پکڑ کوئی نہیں ہوتی لکھئے یہاں پر وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم تو بہت ٹھیک کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ غلطی کرنے پر اگر دنیا میں کوئی پکڑ نہیں آئی سب ٹھیک چل رہا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے اور پھر ایک دن وہ ایسا پکڑے گا کہ پھر کوئی چھڑا نہ سکے گا وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدُ اس جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں دکھاوا کر کے اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے ان کو ڈھیل دے کے اور وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے یہ کتنا عام سوال ہے نا کتنا زیادہ ہوتا ہے فلان شخص اتنے غلط کام کرتا ہے اور وہ پھر بھی پھل پھول رہا اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور ایک ہم ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی مصیبت آئی بھی ہوتی ہے تو پھر شیطان ہمارے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے تم ہی غلط ہو ٹھیک ہے اپنی غلطی سوچنی چاہیے لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو دین کا رستہ اختیار کیا وہ رستہ غلط ہے ذات کی غلطی تو ہو سکتی ہے دین میں غلطی نہیں ہو سکتی ہم میں قصور ہو سکتا ہے دین میں نہیں ہے اچھا ایک بات یہ بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو تو اس دھوکے کا مقابلہ یہ قوت کی علامت ہے یہ خرابی کی نہیں ہے دھوکہ دینا اگرچہ بزادتے خود اچھی صفت نہیں ہے لیکن جب مقابلے پر یہ لفظ استعمال ہو عربی میں تو یہ زم کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا دیکھیں نا مومن ایک سرخ سے دو بار نہیں رسا جاتا یعنی ایک دفعہ اسے کسی نے دھوکہ دے دی اگلی دفعہ وہ موتار جو اس کے ساتھ چال چل رہا ہے وہ جواب میں اس کا توڑ کر رہا ہے توڑ کر رہا ہے تو یہ جو کسی کی چال کا توڑ کرنا جو ہے یہ زم ہے یا مدہ ہے زم کا کیا مطلب ہے یعنی برا ہے یا اچھا ہے دیکھیں کسی کی چال کا شکار ہونا اچھا ہے یا چال کا توڑ کرنا اچھا ہے جی یہ یہاں اسی معنوں میں وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهِ چال کا توڑ ہے اور یہ جو مقابلے میں آیا ہے یہ اللہ کی قوت اور قدرت کی دلیل ہے یعنی یہ درست جگہ پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ وَاللَّهُ خَيْرُ وَمَاكَرِينَ لیکن یاد رکھئے کہ خَادِعَ کا لفظ جو ہے نا یہ صفت ہے یہ اللہ کی مستقل صفات میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ نہیں ہے یا مَاکِر جو ہے وہ اصل صفات میں سے نہیں ہے یہ یہاں مقابلے کی طور پر آیا ہے یعنی اس کا ایک سبب ہے اس کا ایک سبب ہے وجہ ہے ایک وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاطِيَ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کون منافق قَامُوا كُسَالَحْ کیسے کھڑے ہوتے ہیں سُسْتِ کے مارے نماز اور پر بڑی بھاری ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَاشِينَ اسی لیے کہا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِئُونَ سورة المؤمنون آیت ایک وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ آیت نمبر نائن سورة الطوبہ میں بھی آتا ہے کہ یہ منافق نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ قُسَالَ سورة طوبہ آیت 54 اور نمازوں میں بھی سب سے مشکل نماز کونسی ہیں ان پر اَفْقَلُ السَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ سَلَاةُ الْإِشَاءَ وَسَلَاةُ الْفَجْرِ عشاء اور فجر کی نمازیں بڑی بھاری ہیں وہ بہت مشکل لگتی ہیں تو یہاں جو شخص نماز میں سستی کرے وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے منافقوں کی دیکھئے سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو نماز کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے اب نمازیں اب بھی پڑھ کے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا حال کیا ہے میں نے جب اس کو پڑھا اور پڑھایا تھا حقیقت میں زندگی میں پہلی دفعہ جیسے کہتا ہے نماز کا ایک لطف اور ایک خوشی اور ایک نماز کی جو ویلیو ہے وہ معلوم ہوئی تھی مجھے ٹھیک ہے انسان بارہا پڑھتا ہے قرآن میں بھی سب وہ اچھا وہ بڑھتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا ایک تعلق لیکن اس کتاب میں جو کچھ بیان ہوا صحیح حادیث میں سے اس کی وجہ سے اور پھر جو طریقہ اور پھر اس میں جو دعائیں اور جو ایک نماز کی جو سجاوٹ ہے اس سے وہ نماز میں ایک اٹریکشن پیدا ہوئی اور پھر اس کی صحیح پوزیشن پر سجدہ کرنا رکوع کرنا اور وہ سارے آداب کا خیال رکھنا جو ہے وہ نماز کو ایک اس کے اندر ایک انجائمنٹ بھی آ جاتی ہے ایک خوشی کی بات بھی آ جاتی ہے جب آپ کو طریقہ صحیح نہ پتا تو وہ ایک الٹے طریقے سے کام کرنا بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے تو منافقین کو نماز بڑی بھاری لگتی وہی لاعلمی اور ناسمجھی دیکھیں میں پتا چلے کہ فائدہ کتنا ہے تو کیسے بوجھ لگے پھر جعلق قررت عینی فی السلات اور وہ واقعہ جو شروع میں ہی آتا ہے کتاب کے جس میں ایک شخص شہید ہوا اور ایک جو بعد میں فوت ہوا اور نمازوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا مقام کئی اور تھا یعنی شہید سے بھی بلند تھا جنت میں پہلے چلا گیا کتنی ہلانے والی چونکانے والی چیز ہے نا کہ ہم عام طور پر نماز کو بوجھ سمجھتے لیکن سچا مومن کون ہوتا ہے کہ جو نماز کا نام سن کے خوش ہو کیوں اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے دوست سے ملاقات کا وقت ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو دوست کہتے ہیں اور اس کی ملاقات آپ کو اچھی نہیں لگتی ملاقات کا آپ کو کوئی شوق نہیں تو کیا دوستی کوئی دوستی نہیں دیکھئے دوست کا فون آ جائے یا دوست ملاقات کرنے آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی اسے دیکھ کے خوشی ہوتی اور اگر آپ خوش نہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی دوستی نہیں تو ازان ہو جائے اور نماز کا وقت آ جا اور آپ کہا ہے پھر ازان ہو گئی تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے تو مطلوب کیا ہے کہ نماز کا وقت انسان کو خوش کردے شکر ہے دنیا کے جھنجٹوں سے جان چھوٹے گی تھوڑی در ریلاکس کریں گے ہاتھ مو دھو کے فریش ہو کے اور جو غم غصہ اور ادھر ادھر کی غلطیاں وہ ساری دھوئیں گے جا کے جس کو گناہ بوجھ لگتے ہوں وہ تو شکر کرے کہ نماز کا وقت بلکل یہ ایسے ہی نہیں جیسے کسی کو گندگی سے نفرت ہو تو وہ نہا کے فریش ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ کتنا فطرت میں چھوٹے بچے بھی نہا کے خوش ہو جاتے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں نہانے کو تو آپ نے پائی نمازوں کو پائی دفعہ نہر میں نہانے سے تشبیح دی تو کیسے نہیں بندہ مومن خوش ہو سکتا لیکن جس کو پتہ ہی نہیں نماز کے فائدوں کا علم ہی نہیں سمجھ ہی نہیں اس کے لئے پھر نماز کیا ہے بوجھ اصل میں نہ لاعلمی منافقت کو جنم دیتی ہے علم کا نہ ہونا نہ سمجھی منافقت کو جنم دیتی ہے یہ دی قرآن پاک میں آتا ہے جاہے دل کفار اول منافقین منافقوں سے جہاد کرو تو وہاں قتال کا معنی نہیں ہے علم کے ساتھ ہی نہیں انہیں کچھ سکھاؤ انہیں شعور دلاؤ جب شعور آئے گا تو وہی چیزیں جو کل تک بوجھ لگتی تھیں آج کیا ہو جائیں گی آج مزے کی چیز ہو جائیں گی اب آپ دیکھیں اگر کسی قرآن کا ترجمہ سمجھنا آتا تو اس کو تلاوت لگا دیں تو کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو بند کرو یہ کیا تم نے اس کو دلچسپی نہیں ہو سکتی لیکن جب سمجھ آنے لگتی ہے تو تلاوت کیسے لگتی پھر ہر چیز سے غافل ہو کے بندہ سارا دھیان ادھر چل جاتا ہے تو سمجھے بغیر قرآن پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا سمجھے بغیر نماز پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت فرق ہے اسی طرح اگر آپ کو قرآن صحیح روانی پڑھنا آتا ہے تو آپ کو تلاوت بھی ایک بوجھ لگتا ہے بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ صحیح نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھنے کے لئے کہا جائے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا بوجھ لگتا ہے ان کو لیکن جب ان کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے تو وہ چیز ان کے لئے کیا بن جاتی ہے انجوائے بھل انجوائے کرنے لگتے ہیں اب دیکھیں یہ بالکل جیسے بچے ہوتا ہے جس بچے کو ریڈنگ سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو اس کو ایک کاغذ بھی آپ کہنے یا پڑھو تو اس کے لئے ایک قیامت ہوتی ہے اچھا یہ سارا پڑھو کیا آدھا پڑھ لوں اور جن بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جن کی ریڈنگ تیز ہوتی ہے ان کو کیا ہوتا ہے وہ تو خود ڈھونڈڈھونڈ کے پڑھتے رہتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے اور انپڑھ ہونے میں جاننے اور نہ جاننے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے تو جاننا جو ہے وہ ایک پیٹرل یا فیول مہیا کرتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لئے یہ منافق سستی کے مارے کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے ان کا اگر انہیں پتہ چل جائے تو بھاگ بھاگ کے جائیں مجھے سے ایک حدیث ماتا ہے نا کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کہا تو وہ گسٹ گسٹ کے وہاں پہنچے تب بھی پہنچے منافقوں کو نہیں فائدہ پتہ نا اس لئے اور اگر پڑھتے بھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اچھا یہ دیکھ رہا ہے میں اچھی سی نماز پڑھ لوں لوگوں کی نظر میں جچنے کے لئے لوگوں سے جو عزت چاہتے ہیں یہ بھی کتنی بے وکوفی کی بات ہے نا کہ انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہے لوگوں کو خوش رکھے کتنی حکیر منزل ہے کتنی چھوٹی سوچ ہے کتنی چھوٹا ٹارگٹ ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لئے کوئی کام کرے اور ہو سکتے لوگ توجہ بھی نہ کریں کہ کیا کیا کسی نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو اللہ قلیلہ مگر بہت کم یہ بھی منافقت کی علامت ہے منافقت اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے منافقت کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوتی خواہ وہ نماز کے اندر ہو خواہ وہ نماز کے بعد ہو خواہ وہ نماز کے علاوہ ہو وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراں مسلح لپیٹتا ہے جان چھوٹی فوراں اٹھا پھیکے اور چلو بھی شکر بوجھ ختم ہو اب کریں ہم دنیا میں پھر گپ شپ ادھر بات ادھر بات یہ کام وہ کام چائے کا کپ پینے میں گھنٹہ لگا دیں کہ کوئی وقت ضائع ہونے کی فروانی ایک نماز کے لئے کڑے ہوں گے تو بس کس وقت یہ بوجھ سر سے اٹھ کس وقت مسئیبت تلے تو اس کیفیہ سے نجات مانگنے چاہیے اس کا علاج پتے کیا ہے خوب قبولیت کے وقت میں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے دل لگا کے جیسے آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو دعا مانگا کریں یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے یا اللہ نماز میں دی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ ہی دیتا نا سب کچھ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے اندر نماز کی محبت نہیں آئی ہے نماز کے لئے وہ شوق نہیں آیا تو اللہ سے مانگ لے ہر چیز اس کے ہاتھ میں اور یہ جو یراعون الناس ہے نا دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو یہ صرف نماز کے لئے نہیں ہے دکھاوا نماز میں بھی دکھاوا اور نماز کے علاوہ بھی دکھاوا تو منافقت کی ایک اور علامت کیا ہے دکھاوا منافق کو دکھاوا سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ہر کام دکھاوا کا ٹھیک ہے یعنی ہر عبادت میں دکھاوا صرف نماز میں نہیں بلکہ زکاة میں صدقے میں خیرات میں نیکی کے چھوٹے سے کام میں حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی کسی کی خدمت کی کسی کے کام ہے اس کو بھی خوب نشر کریں گے خوب خوب اعلان کریں گے اس کا کیوں اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی چھوٹا سے کسی کا کوئی کام دیونایا کیا کسی کی مدد کی خدمت کی پھر خوب اشتہار دیا اس کا کیوں دیتے ایک ہی مصیبت ہے لوگوں کے نظروں میں بڑا بننا لوگوں سے عزت چانا لوگوں کے سامنے جچنا اسی لئے یہ سب گھٹیا ہتھ گھنڈے استعمال ہوتے جس کو پتہ میرا رب دیکھ رہا ہے اس کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے اسے تو فکر نہیں ہوتی موسیقی